اسلام آباد ہائی کورڈ نے سکولز کے نساب میں ناظرہ قرآن کو شامل کرنے کی انٹراکورٹ اپیل نمٹا دی ہے اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز عساق خان نے فیصلہ سنایا عدالت کو بتایا گیا کہ قرآن پاک کی تعلیم کو سلیبس میں شامل کر لیا گیا ہے گریڈ 1 سے 5 تا قرآن پاک کی تعلیم گریڈ 6 سے 12 تک ترجمہ سلیبس میں شامل کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے سکولز کے نساب میں ناظرہ قرآن کو شامل کرنے کی انٹراکورٹ اپیل کو نمٹا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز عساق خان نے فیصلہ سنایا ہے رضوان قاضی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان کیا ڈیٹیلز ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ نے سلیمی عدالوں میں نساب کے حوالے سے انٹراکورٹ اپیل کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس سیسے میں عدالت کا کہنا ہے کہ اس سیسے میں عدالت کا کہنا ہے کہ رضاط تعلیم سے پوچھا گیا کہ کیا ایکٹ دوز Violet کے تحت لازمی تعلیم قرآنی تعلیم کو سلیبس نے شامل کیا گیا ہے عدالت کو بتایا گیا کہ قرآنی تعلیم کو سلیبس نے شامل کر لیا گیا ہے نیشنل سیسرم اور کونسل سیکیئر نے ناظرہ قرآن اور قرآن پارک کے تجمہ کے لیے اینو سی جاری کی ہے اسلام آباد پرائیویٹ ایڈوکیشن انسٹیٹویشن ریگلیٹری اتھارٹی نے پرائیویٹ تعلیمی عداروں کو بھی عمل درامت کے لیے خطوط لکھے ہیں وزارت تعلیم کے ڈپٹی ڈیریکٹر لیگل نے کتابوں کے ساتھ وانیمز بھی جمع کروائے بکس کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ قرآنی تعلیم کو ان کتب کا حصہ بنائے گیا ہے سیسے میں عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کورسز اردو انگریزی اور سنڈی زبان میں سٹوڈنس کے لیے چھاپے گئے ہیں گریڈ وان سے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ پہلیز بان